موسیقی حرمت اللہ و برکاتہ آپ نے اپنے دو مسئلے بیان کی ایک تو آپ سے قرآن نہیں پڑھا جاتا ایک ہی سورہ کو آپ بار بار پڑھتی ہیں نہ آپ کو یاد ہوتا ہے نہ آپ کے مسٹیکس نکلتی ہیں اور نماز میں بھی آپ کو پیس نہیں ملتا آپ بہت رسلس ہیں اور دوسری بات ہے کہ آپ کی باول مومنٹ جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو وضو نہیں رہتا تو نماز تو پڑھنے ایک مشکلی بن گیا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اللہ کے قریب جانا اور نیکی کا کام کرنا وہ کام جس کے اندر اللہ نے حدر حقیقت آپ کے لئے اتمنان اور سکون اور آپ کے مشکلات کھان رکھا وہ آپ کے لئے بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شیعاتین یہاں پر ٹھیک ٹاک کھل کھیل رہے ہیں بہت کی ہم نے ان شیعاتین کو آگے نہیں بڑھنے دینا کیونکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے انلس کے ہم ان کو جگہ دیں تو بالکل آپ ایسا کیجئے کہ جہاں تک تعلق ہے نا قرآن کا اور نماز کا اور اس کا ان چیزوں کو سوچ کے بجائے جذبے کے بجائے ڈسپلن سے کنٹرول کرنے کی خوشش کریں کیونکہ جہاں پر کوئی چیز کام نہیں نہ آ رہی ہوتی وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے قانون کام آ جاتا ہے قانون کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ قانون معاملے کو کم از کم سیدھے رستے پر ڈال رہتا ہے باقی پھر جب وہ سیدھے رستے پر پڑھنے لگتا ہے پھر انسان کو خود بھی کانفیڈنس ہو جاتا ہے پھر بندہ خود بھی اس کو لے کے آگے چل پڑھتا ہے آپ کی کیفیت میں تو بندہ ہارا ہی ہارا رہتا ہے تو آپ ایک کام کیجئے کہ قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھئے نہیں پڑھا جاتا تو کانوں میں لگائیے ہینڈس فری لگائیے اور شیخ کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے اونچی آواز میں پڑھیں اور یہ ہے کہ ہر چیز کو ایک ٹائم ٹیبل کا پابند کیجئے پلیز آپ کا جو مجھے مسئلہ لگ رہا ہے وہ اوور تھنکنگ ہے ہی انڈسپلن کا نام ہر چیز کو کابو کیجئے آپ نے ایک بات پر سوچنا ہے آپ سے کہیں پرشان ہونا ہے میں نے سوچتے رہنا ہے وسوسوں میں گھرا رہنا ہے ایک گھنٹہ ایک گھنٹے کے بعد جو ہے نا میں نے یہ کام نہیں کرنا یا تو میں اٹھ کے کسی کام میں لگ جاؤں گی اور بلیف کیجئے میں تو اپنے آپ کو دھمکی دیتی ہوں کہ ٹھیک ہے مجھے نیند نہیں آرہی مجھے خیالات پر خیالات آئے جا رہے ہیں اور بالکل کنٹرول نہیں ہو رہا تو چلو ٹھیک ہے میں تھوڑی سی کوشش کرتی ہوں اور میں پندرہ منٹ کا اپنا آپ کو ٹائم دے دیتی ہوں آدھے گھنٹے کا ٹائم دے دیتی ہوں آدھے گھنٹے تک مجھے نین نہیں آئی تو نا سیلکھ میں اٹھ کے اپنا کوئی کام کروں ٹھیک ہے تو یوں کر کے ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے یہ دواغ اللہ نے ہمارا غلام بنایا ہم اس کو مالک نہیں بننے دے سکتے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے لئے احسانی کرے تو جو فرض نماز ہے وہ سب سے بہترین طریقہ ہے اپنے آپ کو آن فٹ رکھنے کا اور یہ ہے کہ تھوڑے سے سٹارٹ کیجئے صرف فرض ہیں بھضو ہے اپنا ضروریات ہیں قرآن مجید کی جو تلاوت ہے قرآن مجید دیکھ کے کر لیں فرض من نماز میں نہیں میں نوافل کی بات کر رہی ہے بغیر نماز کے بات کر رہی ہوں اور کیا قیام کیجئے کہ اس سے زیادہ اپنے آپ کو برڈن نہیں کرے خد سے زیادہ اگر آپ نے اپنے آپ کو برڈن کیا تو پھر آپ کا اپنا کابون ہی آئے گا تھوڑے سے سٹارٹ کریں اور اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتی چلی جائیں آپ بلیب کیجئے میرے سامنے ایک مریض ہیں ان کا بہت برے حالات ہیں نفسیاتی طور پر بہت زیادہ عمر بھی زیادہ ہے اور اس طرح سے لیکن ایک بات ان کی میں نے دیکھتی ہے نماز کے لئے چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو کوئی چھوٹ نہیں دی نماز جناب وہ وضو کر کے چیڑیاں چڑھ کے وقت پہ پڑھتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں اور میں ان سے یہی بات ہی کہتی ہوں کہ جب آپ نماز پڑھ سکتی ہیں تو اس کا مطلب پکی بات ہے کہ آپ باقی کام کر سکتے ہیں باقی اتنا ہے کہ آپ نے اپنی باقی کاموں پر اپنے آپ کو چھوٹ دی ہوئی ہے یہ بقادہ شیطان سے حفاظت کے لئے ہے ان دونوں کی کریں یہ جو میں نے آپ کو پہلی ولی بتائی ہے اس کو دن میں ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے حدیث کے مطابق اور اس کے اور بھی بہت سارے اس میں غلام ازاد کرنے کے سواب ہیں اور سب سے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ صبح پڑھی جائے تو سارا دن شیطان اثر نہیں کرتا اور شام کو پڑھی جائے تو ساری رات شیطان اثر نہیں کرتا تو یہ آپ کیجئے کہ آئیے اب اپنی باول مومنٹ کی طرف اچھا اب آپ کا یہ پرابلم ہوگا تو آپ ایک کام کیجئے کہ دیکھئے اس میں بہت ساری چیزوں میں وسوسے بھی انوالوڈ ہیں اور تھوڑا سا در آپ کا انوالوڈ ہوگیا جو آپ کو لگتا ہے میرے سے ہوگا نہیں اور اس در کے چکر میں آپ زیادہ خراب ہو رہی ہیں تو ایک مرتبہ جو ہے آپ اچھا سا وضو کریں اور اس کے بعد جلدی سے اپنے نماز کے فرائض سے نکلنے کی کوشش کریں یعنی چار ملٹ پانچ ملٹ سے زیادہ کیا لگتا ہے اور اس کے عرصے کے اندر پروفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پکڑ لیجئے وہ جو ہے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو آواز آئے یا بو آئے اس کے علاوہ کام نہیں دھر ہے اور انشاءاللہ بڑی جلدی آپ کا معاملہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایوری سنگل مومنٹ تو ان کے آس پاس ہو ہی نہیں سکتی یہ تو پاسیبل نہیں ہے یعنی آپ کے پر خوف زیادہ ہے حقیقت کم ہے تو ہم نے خوف سے نکلنا ہے اور بس آپ اس کے اندر کریں اللہ رب العزت کمزوریوں کو تاہیوں کے ساتھ ہی معاف کرنے والا ہے اور اپنے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةً عَبَادِهِ وَيَا أَفُدُ الصَّدَقَاتِ اپنے بندوں کی نیکیوں کو بھی قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی تعمہ کو بھی معاف کرتا ہے اور بڑی جندی آپ کو وہ اللہ تعالیٰ طاقت دے دے گا جس کے ساتھ سب سے پہلے آپ اپنی نفسیات پر قابو پائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس نفسیات پر قابو پانے کے ساتھ آپ کو حمد دے دے گا اپنے جسم پر قابو پانے کی انشاءاللہ انشاءاللہ اور سب سے اچھی آپ کے لئے مبارک بات یہ ہے کہ آپ کے باتوں کا احساس ہے اور یہ باتیں آپ کو پریشان کرتی ہیں اس کا مطلب ہے یہ آپ کے لسٹ آف پرائیورٹیز میں ٹاپ پر ہیں عمل کرنا ہے انشاءاللہ احساس ہونا سلمات ہے اور عمل بھی بڑی جلدی ہو جائے گا اللہ آپ کے لئے آسانیہ فرما دیں